کینسر کے مریضوں کے لیے ایک رہت بری خبر ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے ایک مہینہ پہلے یہ خبر چلائی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایک ایسا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا پسکشن جو ہے وہ اسی مہینے انت میں کیا جائے گا اور ہم نے بتایا تھا کہ اس ٹیسٹ کے جریے اس بیماری کا جو ہے وہ شروع بات میں ہی پتا چل جائے گا اور ایک بار پھر سے میں بتا دوں کہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام لیتے ہی جو ہے ایک ڈھر جو ہے وہ لگتا ہے اور کئی بار یہ بیماری اس سمیں پتا چلتی ہے جب یہ بیماری جو ہے پوری طرح سے شریر میں جو ہے وہ فیل چکی ہوتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سمیں جو ہے وہ تھرڈ سٹیج ہے اور بڑی پریشانی تب ہوتی ہے جب ڈاکٹر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا لمبا الائج جو ہے وہ چلے گا اب میں آپ کو بتا دوں کہ ایک راحت بری خبر جو ہے وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ہیں اب پہلے ہی اس بیماری کا شروعات میں ہی جو ہے وہ پتا چل جائے گا اور کہیں نہ کہیں ایک اچھی خبر ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج میں اس کا پرسکشن جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور شروع ہو چکا ہے اور کینسر مریضوں کے لیے راحت بری خبر ہے جی ایم سی جمبو کے مائیکرو بائیولاجی ویباغ میں یہ نیکس جنریشن سیکوینسنگ جانے کی اینجی ایس تقنیق پر کینسر جنیٹک پرسکشن جو سوبیدہ ہے یہ شروع کر دی گئی ہے اس ٹیسٹ میں کینسر مریض وارہ پریوار کے انے سدسیوں کو ملنے والی اس جنیٹک بیماری کا پہلے سے ہی پتا جو ہے وہ چل جائے گا جس سے پیڑیت کو شروعات سے اچھت علاج دے کر جو ہے بیماری سے لڑنے کے لیے تیار کیا جائے گا اس ٹیسٹ میں رکھ آدھی کے جو ہے وہ سیمپل لیا جاتے ہیں یعنی بلڈ سیمپلز اس میں لیا جاتے ہیں اور شروعات میں ہی مریضوں کا جو ہے وہ پتا چل جائے گا یا پھر جس گھر میں مریض ہو اس گھر میں کوئی اور مریض نہ ہو تمام ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے کہیں نہ کہیں جو ہے اب اس بیماری کو شروعات میں ہی جو ہے وہ پکڑا لیا جائے گا اور اس ٹیسٹ میں اگر مریض کینسر پوزیٹیف آ بھی جاتا ہے تو بیماری اس کے پریوار کے انہیں سدسیوں تک نہ پہنچے اس کے لیے ان کا بھی ٹیسٹ پہلے سے ہی کر لیا جاتا ہے جانے کہ اگر کوئی ایسا مریض جو کینسر پوزیٹیف اگر آ بھی جاتا ہے تو تمام ان ہیملی میمبرز کے جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیا جائیں گے تاکہ ان تک یہ بیماری جو ہے وہ نہ پہنچے اگر درواغے بنچ پریوار کا کوئی سدسی جینیٹک یا انہیں کارنوں سے پوزیٹیف آ جاتا ہے تو پورو میں کینسر بیماری کا اچھت علاج سمبب ہو جائے گا جانے کہ اگر اس کا کہیں بیچ میں کوئی پریوار میں ایسا اگر پوزیٹیف آ بھی جاتا ہے کوئی جینیٹک پوزیٹیف اگر آ جاتا ہے تو اس سے یہ بھائدہ ہوگا کہ اس کا شروعات میں ہی علاج کر کے اس بیماری کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا جائے گا اور اس سے کینسر کو پراثمک سٹیج میں ہی پکڑ لیا جائے گا جی ایم سی کے مایکرو بائلوجی ویواغ کے اچھوڈی ڈاکٹر سمدیب دوگا نے بتایا کہ کوئیڈ نائنٹین کے دوران سیکوینسنگ ٹیسٹ کے لیے جی ایم سی کو ایم جی ایس اپکرن پر دان دیے گئے تھے اور کوئیڈ کے لگ بک ختم ہونے کے بعد اب ایسے اپکرن کا جو ہے وہ کینسر سہیت انہیں بیماریوں کے پرسکشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس سے جو ہے انکلوجی شیطر کی پہچان کی گئی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے وہ بہت فائدہ ہونے والا ہے ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں آپ لوگ یہ خبر شیئر بھی کریں کیونکہ سہت سے کوئی جوڑی ہوئی خبر ہوتی ہے تو بڑی اہم خبر ہوتی ہے کہ آپ کی طرح تمام یہ لوگوں کو جو ہے وہ خبر پتا چلے کیا کہ یہ بیماری ہے کیا اس سے کیا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے کیسے یہ بیماری پھیلتی ہے تمام اس چیزوں کی جو ہے کہیں نہ کہیں جانکاری ہو اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ ایم جی ایس ٹیسٹ جو ہے نیکس جنریشن جو سیکوینسنگ ٹیسٹ ہے اس میں جو ہے آنے والی بیماری اگر کسی پریوار میں کسی کو اگر یہ بیواری ہے تو اس میں کسی اور کا نہ ہو تمام ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے سیمپلز لیے جائیں گے بلڈ سیمپلز لیے جائیں گے اس کے بعد کہیں نہ کہیں اگر اس میں بیماری آتی ہے تو اس کا شروعات میں ہی علاج کیا جائے گا تو ایک اچھی خبر ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جے کے یوٹی میں اس طرح کی جب تکلودک چیزیں جو ہے آنا شروع ہو جائیں تو بہت فائدہ رہتا ہے اور ہیلٹ سے جوڑی ہوئی کوئی بھی خبر ہو تو یہ ہمارا بھی فرد بنتا ہے کہ آپ تک ہم جو ہے یہ خبر ضرور چاہ جا کریں اور پھر سے آپ کو بتا دوں کہ کینسر کے مریضوں کے لیے اب راحت بری خبر ہے اور اب پیڑیت کے پریجنوں کو پہلے سے ہی کینسر کی بیماری کا جو ہے وہ پتا چل جائے گا فیلال بنے راپا مرسل نئی اپڈیٹ کے لیے نمشکار